اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پھر بات کریں گے دلی کی مسجد یعنی سنہری باغ مسجد کے بارے میں ہم مسلمانوں نے مسجد کو گرانے کے خلاف ایمیل کے ثروب مخالفت کی جس کا ریسپونس اب تک خوچ خاص نظر نہیں آ رہا ہے جس کے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے چیئرمن آسد ادین اویسی نے مسلمانوں سے اپیل کی اور کہا کہ مسجدوں اور مدرسوں کو آباد رکھو آسد ادین اویسی نے سنہری باغ مسجد کا ذکر کر مسلمانوں سے الٹ اور ایک جھٹ رہنے کی اپیل کی بابری مسجد کو لے کر اویسی نے کہا کہ جس جگہ پر پچھلے پان سو سالوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی جادی تھی وہ جگہ اب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اویسی نے یہ بھی کہا کہ یواؤں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے اپنی مسجدیں کھو دی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا کیا جا رہا ہے کیا آپ کے دل میں درد نہیں دیکھئے آسد ادین اویسی کی زبانی پوری ویڈیو مدرسوں کی اپنے تنظیموں کی اپنی جماعتوں کی پازر کریے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اور نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھو نوجوانوں تم سے میں کہہ رہا ہوں ہماری مسجد ہم نے کھو دی اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کیا تمہارے دلوں میں ہمارے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی کہ جس جگہ پر ہم نے پانسو سال حیال السلاح اور حیال الفلاح کی صدای دی جہاں پر ہم نے بیٹھ کر قرآن کریم کا ذکر کیا جہاں پر ہم نے بیٹھ کر صلاح تو سلام کے نظرانے پیس کیا جو جگہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نوجوانوں کیا تم کو نہیں دیکھ رہا کہ اب یہ ایسے تین چار مساجد ہیں جس میں دلی کی سنیری والی مسجد کی ہے میرے عزیز دوستو یاد کو کھو نوجوانوں یہ جو طاقتی ہے نا تمہارے دل سے جب اتحاد کو نکالنا چاہتے ہیں کیوں نکالنا چاہتے ہیں ملی غیرت کو ختم کر دیا جائے ملی حمیت کو ختم کر دیا جائے برسوں کی محنتوں کے بعد آج ہمارا ایک مقام ہم نے پیدا کیا تو یہ آپ کو ان چیزوں پر وار کرنا ہے اپنی ملی حمیت کو ملی اپنی طاقت کو برخرار رکھئے نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھو کہیں ایسا نہ ہوں کہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائے میری مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ تعالی آج کائی نوجوان جو کل کا بودہ ہوگا وہ اپنی نظروں کو آگے رکھ کر اپنے دماغ پر زور دال کر سوچے گا کہ کس طریقے سے مجھے اپنے آپ کو اپنے قاندان کو اپنے شہر کو اپنے محلے کو بچانا اتحاد ایک طاقت ہے اتحاد ایک نعمت ہے نفاق اور انتشار بہت ہے یاد رکھو میری اس بات کو یہی چند گزارشات میں اختصار کے ساتھ آپ کے سام میں رکھا ہوں اور میں ان علماء اکرام کی موجودگی میں لبکشائی کیا ہوں میں معافی چاہتا ہوں ان جید علماء اکرام کی موجودگی میں جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کا علم ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے مدرسوں کو مضبوط رکھئے ان مدرسوں کی تائید کریے ان مدرسوں کو اچھا کریے اور یہ کسی کے باتوں میں مت آئیے ایسا ہو رہا نہیں میرے بھائی تحقیق کرو تحقیق کرو جا کر پوچھو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کوئی بھی بول دیتا آپ یقین کر لیتے ہر بات پہ تو تحقیق کرنے کے بعد ایک رائے کو خائم کرو دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے اپنے محل کو تعمیر کیا جائے دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے ان تمام اداروں کو کمزور کر کے رکھا جائے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا نیا سال فرس محرم فرس محرم ہمارا نیا سال ہے ٹھیک ہے دنیا میں ہم رہتے ہیں کام کاج کرنا ہے تو تھٹی فرس دسمبر مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ناچ رہے بجا بجا رہے ہیں ارے دیوانے کبھی کبھی اتنی خوشی کا اظہار اپنے ضعیف ماں باپ کے سام میں بھی جا کے کرو جا کے اپنے ماں باپ کے اپنے اممہ کے پیر پکڑ لے اممہ آج ترہی گھوٹ میں اٹھاتا ہوں میں نہیں دوست کو اٹھائیں گے آج بارہ بجھے ارے اممہ کے پیر پڑ لے باپ کے پیر پڑ لے اپنے بیوی کا حق اجا کر دے مگر نہیں ہیرو بننا ہے کول قبر میں گئے تو پورا کولو نکل جاتا ارشر کے میدان میں پھر کیا ہوگا سوچ لو یاد رکھو اس دنیا میں آئے تو جائیں گے کوئی بچنے والا نہیں ہے سب کو جانا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ تمام بادشاہوں کے محل آج بیران پڑے ہوئے ہیں تین سو سال سو سال ان کے خاندان پاندان گکومت رہی آج وہاں پر کتا نے پھٹکتا ماں با تو یاد رکھئے اصل چیز کیا ہے دین ہے جو مفتی خیلی مصاب نے کہا اصل چیز علم ہے اس کو حاصل کرئے